ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے چراغ کے تعلق سے ہے کہ اس کو جلانا چاہیے نہیں جلانا چاہیے کہ اکثر علماء کرام اس کو جو انا منع فرماتے ہیں دیکھیں اکثر جو گھروں کے اندر غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک کا جو چراغ جلا جاتا ہے یہ تو مطلب بیجا تیل کا اسراف ہی ہے اس کو جہیں جلانا چاہیے اس کے بدلے میں کرنا یہ چاہیے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اسال سواب کے لیے جتنی رقم کا یعنی تیل وغیرہ یہ خرچ ہوگا اس میں اتنی رقم کی کوئی مٹھائی یا دوسری چیز منگوا کر بنا کر جو ہے نا غربہ میں تقسیم کر دینی چاہیے یہ اسال سواب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اور چراغ کا جلانے کے لیے اصل منع یہ ہے کہ اس کے اندر یعنی بے ضرورت کی روشنی ہے کہ جہاں پر اس کا مقصد کوئی نہیں ہوتا اور اس کے جلانے کی کوئی خاص حاجت بھی نہیں ہوتی یعنی لائٹ وغیرہ یہ سب چیزیں آج کل موجود ہیں اور لائٹ کے موجودگی کے اندر ہی یعنی تیل سرف کرنا اس کا خرچ کرنا یہ ایک طریقے سے فضول خرچی کے اندر ہے کہ اس کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا اور اس چراغ کے جلانے سے غصار رضی اللہ عنہ کو کوئی نفع بھی بظاہر اس میں نہیں پہنچتا تو بہتر یہ ہے کہ اسال سواب کے لیے کوئی ترکیب کی جائے مٹھائی وغیرہ شیرنی وغیرہ لاکر بچوں میں اور اس طریقے سے تقسیم کر دی جائے ان کے نام کی تو یہ اگر ہر ہفتے یا ہر جمعہ رات جس طرح بھی آپ کا معامول ہو وہ کر لیا جائے تو یہ چراغ جلانے سے بہتر ہے اور اس سے پریز کرنا چاہیے ایک سوال ہو رہے کہ یہ اکثر جو لڑکوں وغیرہ کے کان میں جو مراد کا بچہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ بڑی مرادوں سے جو پیدا ہوا ہے اس کے کان کے اندر ایک سونے کا تار وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو دیکھیں لڑکے کے کان کے اندر سونے کا تار ہوئی ہے چاندی کا دونوں صورتوں میں اس کو پہنانا حرام ہے اور اگر بچہ نہ سمجھنا بالک چھوٹا ہے تو اس کا گناہ پہنانے والے کے سر پر ہوگا یعنی اس طریقے کے معاملہ یہ نہیں کرنا چاہیے اس کی اجازت نہیں ہے تصویر وغیرہ کے تعلق سے بھی آپ نے پوچھا کہ ناپاکی کے حالت میں وظائف پڑھنے کا کیا حکومے کے بعض عورتیں جو ہیں یہ منع کرتی ہیں کہ تصویر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے دیکھیں ناپاکی کے اندر تصویر کو چھونے میں کوئی حرز نہیں یہ تصویر چھو بھی سکتے اور تصویر سے کوئی ذکر ازکار پڑھ بھی سکتے ہیں شرط ہے یہ کہ وہ جو پڑھنے والا ذکر ہے وہ قرآن پاکی آیت نہیں ہونی چاہیے کہ حالت ناپاکی میں قرآن کی آیت کو بطور آیت قرآنی پڑھنا یہ جائز نہیں ہے تو اس لئے اگر ایسا وہ ذکر ہے درود پاک کے دوسرے وظائف ہیں پڑھنے کے آپ اس کو تصویر کے ساتھ یعنی گنتی یا شمار مدد کے لئے اس میں تصویر کے ساتھ پڑھیں تو اس میں تصویر میں کوئی حرز نہیں ہے اسی طرح قرآن پاکی وہ آیتیں کہ جو بطور دعا یا اکثر آوام میں مشہور ہوتی ہیں پڑھنے کے لئے اور اس کو بھی ناپاکی کی حالت میں تصویر یا بغیر تصویر کے پڑھ جائے گی تو اس میں بھی حرز نہیں ہوتا پھر آپ نے پوچھا کہ روزے رکھنے کے تعلق سے کہ جمعے والے دن کا روزہ جو خاص منع ہوتا ہے تو اگر کوئی خاص ایسا نفل روزہ جمعے کے دن اگر پڑھ جائے جمعے کے دن روزہ منع ہے اس منع سے مراد یہ ہے کہ اکثر جمعے ہی کی پابندی کرتے رہنا منع ہے اور بہرحال جمعے ہی کی پابندی کرنے پر بھی روزہ جمعے کا ہو جائے گا منع سے مراد روزہ مقروع ہے کہ خاص اس دن کی پابندی نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر کوئی ایک آدم مرتبہ جمعے کا روزہ رکھ لے یا اس میں آگے پیچھے روزہ کوئی نہ ملا پائے تو اس میں کوئی شرع کا بات نہیں اس کا روزہ درست ہو جائے گا جبکہ روزہ کوئی فساد پیدا کرنے والی چیزیں نہ پائے جائے تو اگر خاص جمعے کے دن کا بھی روزہ رکھ لیا تو اس میں کوئی حرز نہیں ہے جمعے کا بھی روزہ ہو جائے گا اور اس میں کوئی پتھر میں حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا